بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے سٹوری کا ٹائٹل تو آپ نے تھامنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کپتان صاحب کے اپنے ساتھی گوہی دے رہے ہیں کہ نون لیگ نے کوئی کیک بیکس نہیں لیے کوئی کرپشن نہیں کی ایک کوسٹن یہ میں آپ کو سنواتا ہوں میں آپ کو ساٹھ سنواتا ہوں میں آپ کو سب کوئی سناتا ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے یعنی سٹوری ایک ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کس مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سناتا ہوں مطلب اپنی بات کی ہوئی کو کس مہارت سے ادھر ادھر کرنے کے ماہر ہیں اور پھر دوسرے سنا دیتے ہیں اور جناب اس کے ساتھ ساتھ میں جیو کا انتہائی ممنون ہوں مشکور ہوں اور یہ کرٹسی جیو کی ساتھ یوں سا مجلے میں نے کہہ دیا کہ جناب وہیں سے میں نے کلپ لیے اور وہیں سے میں آپ کو سنوارہا ہوں اور انتہائی مشکور اور ممنون ہوں جیو نیوز کا جناب بات یہ ہے اکثر و بیشتر بہت سارے دوست مجھ سے کوشن ایک جو تواتر کے ساتھ پوچھتے ہیں کہتے ہیں نکوی صاحب آپ بہت اچھی ویڈیو کرتے ہیں آپ ذرا بتائیں کہ کیا یہ لوگ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہیں میں ان کو اکثر و بیشتر وہاں انڈویجولی بھی جواب دیتا ہوں اور یہی ویڈس ایپ پہ ہو یا کہیں پر بھی ہو فیس ٹو فیس ہو اور یہاں پر بھی میرا وہی جواب ہے کہ تب تک ایک بندہ معصوم تصور ہوتا ہے لا میں کہ جب تک اس کی کرپشن ثابت نہ ہو جائے یعنی کہ انٹل ہی از پرووڈ گلڈی گلڈی ٹھیک ہو گیا اچھا اچھا اس میں اب وہ کوئی اس طرح کا چکر ہے نہیں جب میں لندن کی عدالتوں پر دوڑاتا ہوں نظر تو مجھے وہاں سے بھی ان کو کلین چٹ ملتے ہوئے نظر آتی جب یہاں پر آئے تو یہاں پر جو ایون فیلڈ کا فیصلہ ہوا اس میں فیصلے کے اندر یہی لکھا گیا کہ کوئی کیک بیکس یعنی نیب کرپشن ثابت ہی نہیں کر سکا جو دوسرا فیصلہ آیا اس میں جناب وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ بخشے جاج ارشد ملک صاحب کے ان کے کیا صورتحال تو بات یہ ہے کہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا ابھی آڈیوز بھی آ رہی ہیں ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور بہت ساری گواہیاں بھی آ رہی ہیں تو پھر کیا کسی کو بندہ جو ہے نا اس طرح سے ویڈاوٹ اینی پروف لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے جب آپ کے خود اپنے ساتھی نیگیٹ کر رہے ہیں تو وہاں تمہیں نا بھائی وہاں تمہیں نہیں کہہ رہا نا بات یہ ہے کہ خان صاحب کہتے رہے میں پڑھ رہا تھا کہ چائنہ کی انویسمنٹ پاکستان میں کم ہو گئی ہے تو وہ کیوں کم ہو گئی ہے بھائی ایسے تو کم نہیں ہوتی وہ ظاہرے ان کو ریزرویشنز ہوں گی ناراض ہوں گے جو یہ پرسیپشن کہ خان صاحب نے سی پیک کو دفن کر دیا ہے تو اسی وجہ سے خان صاحب نے سی پیک کو نقصان پوچھایا ہے تو اسی وجہ سے آج وہ باتیں ان کے اپنے ساتھی کر رہے ہیں اور جناب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے یہ میں پہلے ذرا سنوا لوں آپ کو کہا کرتے تھے کہ جی کس طریقے سے انہوں نے کیک بیکس لی ہیں کس طریقے سے انہوں نے رشوت لی ہے سی پیک کے منصوبوں میں کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ سار اب وہ خالد منصور صاحب جن کو بنایا گیا تھا جنرل آسم صاحب کی آسم باجباز صاحب کی جگہ پر اور ان کو جس طریقے سے نکالا گیا اور ہم نے اس وقت سنا ذرائع نے بتایا کہ ان کو کیوں نکالا گیا ان سے چائنہ ناراض تھا کہ اس نے تو سی پیک کا بیڑا غر کر دیا اور آسم منصور صاحب کو جناب بنایا گیا وہی ساری خالد منصور صاحب اور وہی خالد منصور صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں کہ نواز شریف نے شباز شریف نے نور لکھ کی گامنڈ نے کوئی کرپشن نہیں کی منصوبوں میں آپ یہ ذرہ پہلے سن لیں کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا پرائم جسٹر صاحب نے اور پھر اس کے بعد سن لیں کہ جناب انہوں نے کیا کہا وہ خالد منصور صاحب جن کو انہوں نے معاملے خصوصی لگایا یعنی ان کا اپنا مشیر کیا کہہ رہا ہے ان کا اپنا معاملے خصوصی ان کا اپنا وزیر کیا کہہ رہا ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان منصوبوں کو بہت ہی منیوٹلی دیکھا ہے یہ آپ ذرا دونوں کی گفتگو سن لینا مزہ آ جائے گا اس کے بعد میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو سنوانی ہیں یہ جو پہلے سائن کیے میں یہ ظروع کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے اب ہمیں نظر آ رہا ہے بڑی کیگ بیکس لی گئی ہیں پیسے بنے ہیں ان کے اندر جس کی وجہ سے ان کے فیور میں بجائے پاکستانی عوام کے فیور میں کانٹریکٹ سائن کرنے کے دوسروں کی فیور میں کیا ہوا ہے کیونکہ ان سے انہوں نے پیسے لیا ہوا ہے پاور سیکٹر کے اندر جس طرح پروجیکٹ ڈیویلپ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرکچرڈ ہیں آپ کے پاس جو انٹرفیسز ہیں گورمنٹ کے اندر آپ کے پاس پی پی آئی بھی کے پاس جانا پڑتا ہے جب پروجیکٹ لگ جاتے ہیں تو اس ٹیلپ کو نپرا پھر دوبارہ سے ٹرو اپ کرتی ہے اور اس کے اندر وہ ہر چیز کو وہ چیلنج کرتی ہے میرا انوالمنٹ رہی ہے اس کے اندر یہ سارے پروجیکٹ ایک پالیسی کے تحت لگے اور پالیسی کے اندر جتنا بھی کرائیٹریہ تھا اس کے مطابق انڈیسمنٹ آئی ہے یہ جناب آپ نے خود سن لیا پرامنسٹر صاحب کیا فرما رہے تھے مطلب میں حیران ہوں کہ بھلے وہ اپوزیشن میں ہوں بھلے وہ جناب حکومت میں ہوں بات یہ ہے ابھی تو خیر یہ تو حکومت کے دوران ہی ساری باتیں ہیں مطلب آپ نے کسی کو اگر ہٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ چائنہ نراض ہو جائے گا ہم سے اور وہ نراض ہو گیا تو پھر جو ہے نا مطلب کیا یا تو آپ میں اتنی سمجھ بوجی نہیں دو ہی باتیں ہیں نا تیسری تو ہو ہی نہیں سکتی یا تو آپ میں اتنی سمجھ بوجی نہیں تھی آپ میں اتنی کیپیبلٹی اور اہلیت ہی نہیں تھی آپ میں سوچنے سمجھنے کی معذرت کے ساتھ وہ اہلیت ہی نہیں تھی کہ آپ یہ جج ہی نہیں کر پائے کہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو چائنہ کتنا نراض ہو جائے گا اور ہمارے ملک کو کتنا نقصان ہو جائے گا ایک تو پاسیبلٹی یہ ہے یا پھر دوسری پاسیبلٹی یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے مبجنا طور پر آئے ہی اسی چیز کو غرق کرنے کے لیے تھے کہ آپ نے جناب وہ ان پہ الزام لگایا کہ جناب انہوں نے کیک بیکس لیے اور وہ دیے کس نے اور لیے کس نے اور سارا کچھ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا پری پلینڈ طریقے سے اس کو غرق کیا ہے تو دونوں ہی صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی علمناک اور بہت ہی بہت ہی شرمناک قسم کی صورتحال ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا بلکل کسی طریقے سے پتہ ہی کوئی نہیں تھا سمجھ بوجھ ہی کوئی نہیں تھی کہ اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تو نقصان کتنا ہو جائے گا یا اگر آپ کو سمجھ تھی اور آپ نے جانبوجھ کی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر تو آپ پری پلینڈ طریقے سے سی پیک کو تباہ کرنے آئے نا اچھا اب اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کیک بیکس نہیں لی اس میں تو کسی قسم کی سی پیک کے منصوبوں میں رشوت لی ہی نہیں گئی اس میں تو کسی قسم کا کوئی گند سامنے آئے ہی نہیں ہے اس میں تو کوئی کرپشن ہوئی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور کون کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ کپتان صاحب کی اپنی کابینہ کے ممبر کہہ رہے ہیں جو خود کابینہ میں بیٹھتے ہیں ان کی اپنے معاملے خصوصی ہیں ٹھیک ہے نا اور وہی ریلیونٹ ریلیونٹ معاملے خصوصی ہیں یعنی کہ اسی سی پیک کے ہی معاملے خصوصی ہیں اچھا اب آ جائیں اس پر کہ وہ صاحب دوسرے کہتے رہے کپتان کے دوست کے انہوں نے تو بجلی نا سر پلس پر اتنی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے تو سر پلس بنا دی اتنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اتنا تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی تو یہ اتنی ہمیں ضرورت ہی کون سی تھی بجلی کی کہ اتنی بجلی بنا دی اور سر پلس بجلی بنا دی اس کی بھی خالد منصور صاحب کیا کہتے ہیں یہ آپ ذرا پہلے سننے پھر اس کے بعد دوسری بھی بات کرتے ہیں بجلی تو اس وقت ہمارے پاس دس ہزار میگا وارٹ فالتو ہے اور ہماری جو پاور منسٹری ہے اس کا اس وقت میجر پرابلم یہ ہے کہ بجلی کی جو خفت ہے وہ کم ہے اگر آپ نے انٹرپٹڈ پاور دینی ہے انڈسٹری کو اور آپ نے ڈومیسٹیکلی دینی ہے تو آپ نے انسٹرال کر دی ہے بجلی کی اویلیبیلیٹی اور جتنے جو سسٹینبل سپلائی ہے ملکوں کے اندر اور میں بہت سے ملکوں کا میں نے یہ پاور سیکٹر کو سٹڈی کیا ہے تو اس کے اندر کم از کم تیس پیس پرسنٹ سپلس کپیسٹی ہوتی ہے تاکہ آپ انٹرپٹڈ پاور کو آپ انشور کریں تو جناب یہ آپ نے سن لیا آپ نے خود یہ سن لیا وہ کیا فرما رہے ہیں کہ سرپلس کہ سرپلس بجلی جو ہے نا پیدا کی گئی اور سرپلس سے اب اس کے بعد وہ بھی خالد بنصور صاحب نے ان کو کہا کہ کوئی سرپلس نہیں پیدا کی ظاہر ہے کہ جب سنتیں لگائی جاتی ہیں اچھا یہ بیسیکلی انٹرویو انہوں نے شازیب خانزادہ صاحب کو دیا اور پھر جناب یہ شہزاد صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں چلایا اپنا شازیب خانزادہ صاحب نے ہمارے دوست نے تو بہرحال وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی کی سمجھ ایک اور بات جو شازیب خانزادہ صاحب نے ان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جی یہ چائنہ کیا مائنڈ کرتا ہے اس طرح کی بات کو کیا آپ کے کیا کیسے تعلقات ہیں اور انہیں کہا تو ہے کہ نوڈ آؤٹ کہ وہ تعلقات جو ہے نا یہ ہمارے ٹھیک ہیں لیکن لیکن کے ساتھ کہا کہ یہ واقعی ان چیزوں کو چائنہ نے مائنڈ کیا واقعی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ واقعی ہم نے ان کو ناراض کیا ہے جب یہ چیزیں میڈیا میں آتی ہیں تو پھر جب جسکشن ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی یہ آپ ذرا سن لینا انہوں نے کہا کیا ہے پھر اس کے بعد میں اتنا بڑا جھوٹ چلانے لگا ہوں ان کا آپ یقین کیجئے کہ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کس طرح کا یہ جھوٹ اپنا اپنی کہی ہوئی بات پہ کس طریقے سے انہوں نے جھوٹ بولا اور کس نے بولا ہے اور یہ آپ ذرا سن لیں یہ ذرا پہلے خالد منصور صاحب کا جواب سن لیں شازیب خانزادہ صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی کس طریقے سے آپ بتائیں کہ چائنہ ناراض ہیں ان باتوں پر کیونکہ خان صاحب نے تو ان پہ بھی الزام ٹھوک دیا نا تو یہ آپ ذرا خالد منصور صاحب کا جواب سن لیں پھر اس جواب کے بعد میں ایک اور بہت بڑا جھوٹ جو ہے نا یہ چلانے لگا ہوں تبدیلی سرکار کا یہ آپ کے سامنے چلانے لگا ہوں یہ آپ ذرا خالد منصور صاحب کی پہلے اس سے متعلق سن لیں کہ کیا چائنہ ناراض ہے یا نہیں ہے میڈیا کے اوپر ہر طرف یہ آئے کہ یہ اس کے اندر دھاندی ہو گئی یہ اس کے اندر یہ ہوا وہاں تک اپریہنشن ڈیفینیٹلی تھی اور کیونکہ میرا تو اپنا جوائنٹ وینچر تھا جو میں نے ہبکو میں کیا تھا اور وہ چائنہ کی فورس لارجسٹ سٹیٹ اون انٹرپائز تھی تو جب بھی بورڈ میں ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس قسم کی بات میڈیا کے اندر یہ آپ نے خود سن لیا جناب یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب اس میں آپ خود بتائیں کہ جب آپ میڈیا میں اس طرح کی ڈسکشن ہوگی جب آپ کا کوئی اپوزیشن لیڈر یا آپ کا پرائم منسٹر کوئی گورنمنٹ فگر یا آپ کے منسٹرز اس طرح سے کہیں گے کہ جناب انہوں نے کیک بیکس لیے وہ تو فرما رہے ہیں کہ جناب انہوں نے تو بالکل پاکستان کے مفاد میں تو معایدے کیے ہی نہیں ہیں انہوں نے تو دوسروں کے مفاد میں کیے ہیں کیونکہ ان سے انہوں نے کیک بیکس لیے ہیں ان سے انہوں نے رشوت لی تو اس کا مطلب یہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چائنہ کے مفاد میں کیے ہیں یہ تو پاکستان کے مفاد میں کیے نہیں ہے چونکہ چائنہ نے ان کو رشوت دی ہے اس وجہ سے یہ ہے تو اب آپ اندازہ اس غیر ذمہ دارانہ مبینہ طور پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کا آپ اندازہ تو کیجئے کہ کس طرح کے مبینہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں آج ہیں جناب اس پہ اب حماد عزر صاحب ماشاءاللہ وہ ویسے اسمبلی میں بھی اور اس میں بھی بڑے جمپ مارتے رہتے ہیں اور خیر ایک دوسرے سے اگر غلط بیانی کا اور مبینہ طور پہ جھوٹ کا مقابلہ ہونا تو کوئی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی تیہ کر پائیں کہ کون بڑے جھوٹ بولتا ہے اور کون مہارت سے بولتا ہے آپ بے شک وہ کسی کا ابنام نہیں لوں گا آپ پوری کیبنٹ کو دیکھ لیں اوپر سے نیچے تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مہارت سے زیادہ مہارت سے جھوٹ کون بولتا ہے اور مبینہ جھوٹ کون بولتا ہے اور یہ ایک دوسرے سے آگے ہیں اور اسی طرح کا جھوٹ شہزاد اقبال صاحب نے پکڑ لیا حماد عزر صاحب کا اور وہ کیا میں بس میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا وہ بزاتے خود ہی ایک تبصرہ ہے یہ آپ اس کے بعد امید ہے آپ کو ویڈیو بھی پسندہ یوگی اور ایسی پسندہ یوگی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس پہ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے میں ویڈیو کے آخر پر وہی ان کا سٹیٹمنٹ لگا رہا ہوں آپ یہ ذرا دیکھ لیں کہ کس طرح کا یہ سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے اپنا ہی سٹیٹمنٹ بھول گئے اس سے زیادہ ڈٹھائی نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ مبینہ بے شرمی نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ عوام کے ساتھ مزاق نہیں ہو سکتا اور عوام کا مزاق اڑانا نہیں ہو سکتا یہ آپ ذرا سن لیں امید آپ کو ویڈیو پسندہ یوگی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ایک یقین دہانی پاکستان کی عوام کو ڈومیسٹک کنزیومرز کو بھی کروائی تھی کہ تین وقت بلا تاتل آپ کو گیس ملے گی تاکہ آپ ناشتہ بنا سکیں لنج بنا سکیں اپنا رات کا کھانا بنا سکیں یہ بھی نہیں ہو رہا یہ ضرور ہم نے کہا کہ ہم نے سوئی نوہ دن کمپنیز کو یہ کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دن میں تین دو دفعہ جب کھانا ناشتہ اور وہ بنتا ہے تو اس ٹائم پر ڈومیسٹک کی جو پریشرز ہیں ان کو پرائیورٹائز کریں اب اس کو یہ کہنا کہ جی کوئی کمیٹمنٹ کر دی گئی تھی اور گیرنٹی دے دی گئی تھی میرا خیال ہے یہ زیادت ہے اور کیا گیرنٹی ہوتی ہے آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے یہ کہیں گے کہ میں نے کہا ہے سوئی کمپنیز کو کہ بلا تاتل تین وقت آپ نے یقینی بنانی ہے گیس یقینی بنانی ہے یقینی نہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بلا تاتل گیس کوشش کا لفظ آپ نے خیر نہیں استعمال کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ یقینی بنانی ہے اور اگر یہ وزیر طوانہ ہی کہنا ہے میری آج بھی ان کو یہی دیریکشن ہے ہر روز اس کا ایک بینچ مارک ہوئے گا اس کا ایک ونڈو ہوئے گا ہر روز جو ہے وہ دن میں تین دفعہ جو ہے وہ گیس جو ہے اس کی سپلائے کو یقینی بنایا جائے گا یقینی بنایا جائے گا انشاءاللہ